اسلام علیکم چینل میں ایک بار پر سے خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ایمینیشن کی جو آپ کبھی بھی اپنے ویپن میں استعمال مت کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 556 کا یا 223 کا جو ملٹری سرپلس ایمینیشن ہے وہ اس قسم کے پیکجز میں آتا ہے نیٹو کا جو سرپلس ایمینیشن ہے اسی طریقے سے ان پیکجز کے اندر یہ اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں اب اس ایمینیشن میں کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو اپنے ویپن میں استعمال نہ کرنے تو بہتر ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے ہم ابھی ان کلپس کو نکال کے ذرا میں آپ کو تسلی کے ساتھ اتفاق دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کے ایمینیشن سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو امن خالی کر لیا ہے اور اب اس میں سے نکلنے والا یہ ایمینیشن کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں امنیشن کو قریب سے اب آپ اس امنیشن کو اگر غور سے دیکھیں تو اس امنیشن میں اس قسم کی اس کی ہونی چاہیے کنڈیشن یہ اس کی اوپر آپ یہ جو برننگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں انیلنگ مارکس تو یہ انیلنگ مارکس اس لیے آتے ہیں کہ اس کی نیک کو جب تنگ کیا جاتا ہے تو اس کی نیک کمزور پڑ جاتی ہے تو اس کی نیک کو کمزور جب پڑتی ہے تو اس کو انیلنگ کے ساتھ یعنی اس کو گرم کر کے اس کو ایک دفعہ سٹرینڈ دوبارہ دی جاتی ہے تاکہ وہ پراپر طریقے سے بیٹھ جائے اب یہ ایمینیشن جو انیلنگ مارکس والا ہے یہ ایمینیشن نیٹو کا ایمینیشن ہے یہ ایمینیشن یوز کرنے کے لیے سیف ہے لیکن جب بھی آپ اس قسم کے ایمینیشن کو دیکھیں تو اس میں ایک چیز کا غور ضرور کریں کہ آپ چیک کریں کہیں آپ کے پاس کوئی ڈیمیجڈ پیسز تو نہیں آئے جیسا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پیس ڈیمیجڈ ہے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ والا پیس بھی ڈیمیجڈ ہے یہ پوری کلپ میں نے ڈیمیجڈ ایمینیشن کی الگ کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ والا بھی ڈیمیجڈ ہے یہ والا بھی آپ کو ڈیمیجڈ نظر آ رہا ہے یہ بھی ڈیمیجڈ ہے اس میں بھی آپ کو ہلکا سا ڈیمیج نظر آئے گا تو یہ ایمیونیشن جو ہے یہ استعمال کرنے کے لئے انسیف ہے اب یہ استعمال کرنے کے لئے انسیف کیوں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے آپ کو یہ مختلف قسم کے ایمیونیشن دکھایا اب یہ ایمیونیشن استعمال کرنے کے لئے یہ والا جو ڈنٹیڈ ہے جو ڈیمیج ہے یہ اس وجہ سے انسیف ہے کہ اب آپ اس کا اگر دیکھیں غور سے تو اس کے شولڈر میں جو کہ اس کا آپ شولڈر کہہ سکتے ہیں کندے والا ایریا یا اس کی نیکس میں یعنی یہ والا جو ایریا ہے اس میں ڈینٹس پڑے ہوئے ہیں اب یہ ڈینٹس یا کریکس اگر ہوں اس قسم کے امنیشن میں تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پرائمر چلتا ہے اور اس کے بعد جو اندر گن پاؤڈر ہوتا ہے یا جو پاؤڈر ہوتا ہے جب وہ اگنائٹ ہوتا ہے تو وہ ایک انتہائی زیادہ پریشر کریئٹ کرتا ہے اب اس پریشر کا ہوتا یہ ہے کہ جب اگر یہ تو پورے کا پورا سالیڈ ہو سٹرانگ ہو تو پھر وہ پریشر ان سائیڈوں سے نہیں نکل سکتا اور وہ پھر کرتا گیا ہے وہ گولی کو آگے سے پش کرتا ہے اور گولی بیرل کے اندر سے ہوتی بھی نکل جاتی ہے یہ تو ہو گیا سیف سیچویشن جب ہو گیا ڈیمیجڈ ایمیونیشن اس طرح سے یہ ایمیونیشن آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ ڈیمیجڈ ایمیونیشن آپ اپنی گن میں ڈالیں گے تو ہو گا یہ کہ جب آپ ٹرگر دبائیں گے جب پرائمر چل پڑے گا اور پراؤڈر اندر سے جلے گا تو وہ جو بہت سارا پریشر ہے لازمی نہیں کہ وہ یہ جو باڈی ہے یہ جو کیسنگ ہے یہ اس کو سسٹین کر سکے ہو سکتا ہے کہ ان جگہوں سے جہاں پہ یہ کریک آیا ہوئے نیک میں آیا ہوئے یا شولڈر میں آیا ہوئے یہاں سے یہ ٹوٹ جائے اگر یہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے کیسنگ یہاں سے سپلٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹے وے کیسنگ ہیں اگر یہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا پریشر بجائے اس کے کہ وہ گولی کو آگے چلا ہے وہ اس کیسنگ کو آپ کی بیرل پر مارے گا گاڑی میں جب آپ ہوار ڈلواتے ہیں گاڑی کے ٹائر میں تو وہ تیس پی ایس آئی ڈلواتے ہیں اس کے مقابلے میں جو اس کے چلنے کا جو پریشر جنریٹ ہوتا ہے وہ پچاس ہزار پچپن ہزار ساٹھ ہزار پی ایس آئی تک جنریٹ ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا پریشر جب لے کے ایک خاص پوائنٹ پر آپ کی بیرل کو ہٹ اگر کیا اس نے کیسنگ نے یا اس سارے پریشر کی وجہ سے یہ کیسنگ اگر ٹوٹ کے آپ کے بیرل میں لگی تو وہ آپ کے بیرل کا نقصان کر سکتی ہے وہ آپ کے بیرل کو توڑ سکتی ہے امید ہے ڈیمیج ڈیمینیشن کے حوالے سے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی بیسکلی آپ نے احتیاط کرنا ہے ڈیمیج ڈیمینیشن استعمال نہیں کرنا اگر آپ کبھی بھی امیونیشن لیں ملیٹری سرپلس یا کوئی بھی امیونیشن خریدیں تو اس میں سے ڈیمیج ڈراؤنڈز الگ کر لیں ان کو سائٹ پر رکھ لیں ان کو آپ استعمال مت کریں thank you so much for watching see you next time